ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ضبط دست ہمارے مٹر پلاؤ تیار ہے تقریباً پندرہ میلے لگے ہیں اسی ہمیں تیار کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں کوئی زیادہ محنت نہیں بہت ہی پیارے تیار ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرین سے ہوں گے دوستو آج جب آپ بنائیں گے مٹر پلاؤ بنانا نہاید بہت ہی بہت ہی مددہ ہوتے ہیں ہمیں بہت سپاسی بنتے ہیں تو آپ لوگ سے گزارشی کے ویڈیو کو مقامل دیکھنا ہے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پر ہمیں سپورٹ کیا کریں ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں چلے دیس پی سٹارٹ کرتے ہیں سوپر کے ایک کلو نلچاوہ لیا ہے آدھے انٹیگلی اسے پانی میں دوکے بھگور لیں گے تو یہ میں ایک پیاس لیا ہم نے کٹ کے اچھے درکستو دو لیا ہے تو آدھے چھننیے ہم نے دھائی لیا ہے ہم نے دو سے تین ALLOO کاٹ لیا ہے آدھا کلو ہم نے Chhee لیا ہے اور دوکے ایک چھننے میں دال لیا ہے ساتھ ہم نے دو Letter المطاGRس ہم نے دوکے کاٹ لیا ہے ساتھ میں پانس کے چھے ہریمنٹ شلیں گے تو ہم نے ہم ساتھ اٹھر catche اور آپ نے ساتھ ایک چمچ Recipele سالے پر کراہی دیں پر پوکنئک ہوج Path комнате پر کھوکنگوال شامل کریں گے کوکنگ آئل کو یہاں پہ ہلکا سا گرم کر لیں گے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ثابت گرم مسالہ شامل کر دیں گے یہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے تو یہاں پہ انہیں تھوڑا سنیرہ کر دیں گے مسالے کو تاکہ یہ اپنی کچھ بہو پر چھوڑ دیں گے تو اب ہم ساتھ ہی اس میں پیاش شامل کرنے لگے ہیں پیاش کو ملک کر لیتے ہیں ملک کرنے لگے پیاش شامل کریں گے ملک کرنے لگے مرشاہدہ سب پیاز میں گولڈن ہو چکا ہے تو اس میں ٹماٹر ہوگا انہیں بھی اچھے طریقے سے ہم آنکھیں بھون لیں گے مسالہ طرح پیمارا پیارا تو تھیار ہوگا ملک کریں گے ایک منٹ ہو گیا ہمیں مسالہ بھونتے ہو گئے تو اب اس میں ایک چمچ بارکہ اس میں ہم سرخ میں شامل کریں گے ساتھ ایک چمچ اس میں نمک کا شامل کریں گے آدھا چمچ کالی مچ کا شامل کریں گے مسالوں کا مسائد رکھ سے مکس کر لیں گے اس میں مٹر شامل کر دیں گے مٹر کو بھی ہم دھون لیں گے اچھے دیکھیں اسے یہ تاکہ محرم ہو جائے تو پانچ منٹ ہمیں اسے موم لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مٹر کو مومتے ہوئے تو اس میں املی کا پلپ شامل کر دیں گے پانی میں املی میں پانے شامل کر دیں گے پھر وہ پلپ اس میں شامل کر دیں گے تو آپ آنچ پل کو ہرکی کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے دمپل لگا دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ ہو کر دیں گے تو ہم نے دک ambon کر دیں گے دم سے کھوڑ لیا ہے مرشا الہی یہ دیں گے مٹر همارے کافی ہوتا ہے پک چکے ہیں مرشا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے مٹر اچھے دریقے سے پک چکے ہیں 7-10 چھنی ہم نے دلی سے گے ایک چمچ میں بڑھیانی مسائلے کا شامل کر دیں گے سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہمارا مسائلہ مکس ہو چکا ہے اچھے طریقے سے یہ مسائلہ ہم شامل کر دیں گے مٹر پر اب اس اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں فریم آپ نے تیزہ رکھنا ہے یہاں پر مسائلہ مکس ہو چکا ہے تو اب اس میں آپ اپنے حالو شامل کر دیں گے سب سے مزید کر دیں گے ہم نے فریمت شامل کر دیں ماں پھر ہمارو مکس کردیں ہمانے حالو سبس اٹھے اس میں دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے آلو سبس میں اپنے مٹر پاچھے اس میں دو منٹ کے لیے تو اب ہم اس میں 2 لٹر مرتن پانی müڈ پانیس میں شامل کریں گے کیونکہ اپنے ایک لوگ لیا تھے چاول اس لئے ہمیں دو پلوش میں پانی شامل کریں گے تب انہیں کر لیتا ہے مکس فریم ہم نیچے آپ نے تیزی رکھنا ہے اور اس میں چار ہری منٹر شامل کر دیں گے ایک لیمن میں چھوڑ دیں گے تب اس میں ایک چمچ ہم کالی منٹر کا شامل کر دیں گے مکس کر لیتا ہے تب اس سے پر ڈکن دے دیتے ہیں جب تب پانی میں ہمارے اُبال نہیں آئے تھا تقریبا پانچ منٹر ہم دے گئے ڈکن بسم اللہ پانی ہمارا اچھے دیکھے سے اُبال چکا ہے ہمارے ایک لیتا ہے مہتر دے گئے تب اس میں ہمیں چاول ہمارے ازارے کیونکہ پانی ہمارے اچھے دیکھے سے اُبال چکا تھا تقریبا چاول ہمارے اعدا گھنڑ اگل ہو رکھا ہے یہ کافی نرم ہو گیا یہ نرم ہو گیا یہاں میں مکس کر سے دیکھے ساکتا ہے یہ تس منٹر ہمارے ازارے میں یہاں ہمارے اچھے دیکھے مکس کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ چیک کر لیں کہ آپ کا نمک کم تو نہیں ہے اگر نمک کم ہے تو آپ لوگ اپنے خس بزائی کا شامل کر لیں یہاں پر ہم چاوڑوں کو مسلسل حالات ہوتے پکاتے رہیں گے جب تک ہمارا پانی اب اچھی تکیس ہو بنا جائے اسے پانچمنٹ کے لئے تکیبان ڈاک کے پکائیں گے اسے پانچمنٹ ہو چکے تھے دیکھیں کیسے پانی بھرنا شروع ہو گیا کافی آتا پانی کش بھی ہو گیا مزیدہ سیاہ کشبور آ رہی ہے آشان اللہ سارے چاوڑوں کو مکس کر لیں بہت زبادہ سے بہت ٹیسٹی سپائسی تیار ہوں انشاء اللہ آپ لوگ بھی ضرور تیار کریں ہمیں ایک مائٹس میں بتائیں ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں ہمیں اسی لحفظہ ہوتی اس سے لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کر پسند کریں ماشاء اللہ پانی مکمل سوک چکا ہے اب اسے ہماری ویڈیو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے وہ پھڑے سے ہرکی آنچ پر پانچ منٹ کے لئے دھمپل لگا رہے ہیں نظر کہ جو اسی کسر ہوگی چاولوں میں وہ اچھے طریقے سے پک جائیں اب اس پر ٹکن دیں گے پانچ منٹ کے لئے بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں ماشاء اللہ چاوال مانے بیو کرو ڈیڈی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری کشپ ہو آئی گئے ماشاء اللہ سب ادس چاوال تیار ہیں اچھے طریقے سے مدرین کے نیچے سے ہلا لیتے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ملٹر پلاوہ ہمارا کتنا سب ادس تیار ہوا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے سب ادس چاوال تیار ہو گئے ہیں بہت ہی پیاری کشپ ہو دے رہے ہیں آپ لوگ بنایا اسی طرح انشاء اللہ بہت مزدار بنیں گے ساتھ ہماری فیٹیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں ہو سکتا ہے تو آپ سے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے سب ادس ہمارے مدر پلاوہ تیار ہیں تکریباً پندرہ میلے لگیں ہمیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں کوئی زیادہ محنت نہیں بہت ہی پیارے تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ بنایا اپنی فیملی کے ساتھ سکھائیں انچوائے کریں ساتھ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو ریگلر دیکھا کریں چینل پر اتنی ویڈیو کو مکمل دیکھیں دوستو آپ لوگ سے گزارش ہے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ